موسیقی 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 ستوں کے بعد جو باہر نکلے تو سڑکوں پر پانی نہیں دیکھا گیا اور کافی حد تک سڑکیں بہتر اور صاف ستری نظر آئی اس کے علاوہ بھی طلاب کٹے کے بھی کئی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہوتا ہوا معلوم ہوا اس کی بھی شکایتیں محصول ہوئی ہیں کہ تقریباً ٹکھنے کے اوپر اور کئی جگہوں پر کٹے سے برابر تک پانی گھروں میں داخل ہو گیا عوام گھروں سے پانی نکالنے کے لیے بھی پریشان حال دیکھی گئی صبح سے خاص کر جھائیں گے نگر علاقے میں بھی پانی کئی ایک گھروں میں صبح کی اولین سطح میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے کئی گھرے لو اشیاء خراب ہو گئے اور کئی لوگوں کے گھروں میں بیڈرومز میں کچن میں پانی داخل ہو گیا جس کی وجہ سے کئی ایک پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا معصوم بچے بھی پریشان رہے یہ چند مکان کے تصاویر ہے جو پانی کس حد تک گھروں میں بورچی خانوں میں داخل ہو گیا ہے یہ جھانگی نگر کے تصویر ہے اس کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی یہی اطلاعات موصول ہوئی ہے اس کے بعد جب صبح کا وقت شروع ہوا تو آفیس اور اسکولز کے ٹائمز پر روڑے صاف دیکھی گئی اور سڑکان پر عوام کی آمدالفت بہار رہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ بارش ہوئی یا نہیں ہوئی سڑکیں ایک دم صاف شفاف میں نظر آ رہی تھی اور عوام اپنے اپنے کاروبار پہ آفیسوں پہ اسکولز کے لیے جاتے ہوئے دیکھے گئے چتاویر چند چادرکھاٹ پرانی حویلی میرالا منڈی روڈ کے ہیں اس کے علاوہ بھی شہر کے دیگر علاقوں سے بھی یہی تلعہ ہے کہ سڑکوں پر پانی زیادہ جبابہ نہیں رہا اور جیسے بارش تھمی انسان تو انسان چرین پرند بھی جو ہے باہر نکل آئے ہیں اپنی رسک کی تلاش میں یہ ہے دارشفہ کا ایک مندر جہاں پہ پرندیں اپنے رسک کی تلاش میں گھونسوں سے باہر نکل آئے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد سبھ انسان ہی نہیں چرین پرند اور کائنات کا ہر شئے اپنی رسک کے اپنی روزی کے لیے باہر نکل آتے ہیں یہ بہترین خوبصورت مندر صبح کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی بارش کے بعد کا مندر کے کچھ مناظر اور کچھ رپورٹ ہیدر آباد ایکسپریس پر